بسم اللہ الرحمن الرحیwie السلام علیکم ڈیسا لہorns آج ہمارے پاس اب ان کے مطابق انفیل لائنز کے ذریعے مارے پاس کیا ہوتھتی ہیں یہ فورسز ایک دنہفر دوسری جگہ ٹیبل کرتی ہیں کہ ایک چارٹ جو دوسرے چارٹ میں فورٹ ایگزرٹ کرتا ہے وہ انہی لائنس کی طرح کیا کرتا ہے فورٹ ایگزرٹ کرتا ہے اب پیرڈے کے مطابق یہ پیور ایمیجنری لائنس تھی اور ایک طرح کا ہمارے پاس روڈ بیپ کا کام کرتی تھی روڈ بیپ اس طرح کی ہمیں ڈائریکشن بتاتی تھی کہ کس ڈائریکشن میں فورٹ ایٹ کرے گی ٹک تو اب ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہم نے گولا کہ ہمارے پاس الیکٹر فیل لائنس کیا ہیں سمپل ایمیجنری لائنس ہیں یہ خیالاتی لائنس ہیں جس کو پر کیا کرتے ہیں کہ جب ہم کیا کریں ان لائنس کی اوپر ایک ٹیسٹ چارٹ پر ازاد آنا چھوڑ دیں گے تو وہ کیا کرے گا وہ ایزیل ان کو پر کیا کرے گا موو کرے گا اب وہ کس طرح موو کرے گا آئیے دیکھتے ہیں اور جس تک جب وہ موو کرے گا تو وہ کیا کرے گا وہ ایک پیٹرن ڈیزائن کرے گا اب وہ پیٹرن کس طرح کا ڈیزائن کرے گا آئیے دیکھتے ہیں الیکٹر فیل کا پیٹرن تو دیس ٹرین ہم نے دی الیکٹر فیل پیٹرن کی اب الیکٹر فیل لائنس دو چیز میں پروائیڈ کرتی ہیں اس میں ایک چیز ہمارے پاس ہے ڈریکچن اور دوسری ہمارے پاس کیا ہے سٹریند ہے الیکٹر فیل ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے پاس وہ جو فورس ہے ہمارے پاس الیکٹر سٹیٹک فورس اس کی ڈریکچن کیا ہوگی اور نمبر دو اس کی سٹریند کہاں پر زیادہ ہوگی کہاں پر کیا ہوگی کام ہوگی تو اب دیکھتے ہیں پیٹرن سے کہ جب ہم کیا کریں گے کہ ایک ٹیس چارج ہو جب الیکٹر فیل کے اندر چھوڑا جاتا ہے تو پیٹرن دیزائن کرتا ہے امیجنیڈ کیا کرتا ہے فیلڈ ڈیزائن کرتا ہے وہ فیلڈ کیس طرح کا ہوتا ہے اب اس فیلڈ کو دیکھتے ہوئے بھی ہم ہی ان دونوں چیزوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مارے پاس اس الیکٹر سٹیٹک فورس کی ڈریکچن کونسی ہوگی اور اس کی سٹریند کہاں پر زیادہ ہوگی اور کہاں پر کم ہوگی تو دیکھئے دیکھئے میں نے یہاں پر دو چارجر لے لیا ایک میں نے یہاں پر لے لیا ہے پوزیٹیف چارج پوزیٹیف چارج لے لیتا ہوں اب آپ کو بتا ہے ٹیسٹ چارج ہم نے کہاں کون سا لینا ہوتا ہے ایک تو ہم نے پوزیٹیف لینا ہے اور ساتھ بہت سمال لینا ہے اتنا سمال کہ اس کا فیلڈ جس کے فیلڈ کو کیا کریں ڈسٹرب نہ کریں تو دیکھئے میں نے کیا کیا میں نے ایک ٹیسٹ چارج لے لیا یہ فرض کیجئے کیوں نہٹ اور یہ پوزیٹیف ہے میں نے سب سے پہلے کیا کیا اس ٹیسٹ چارج کو رکھا اس پوزیٹیف چارج کی الیکٹیف فیلڈ کے اندر اب مجھے بتائیے یہ دونوں سیم چارج ہیں یہ بھی پوزیٹیف چارج یہ بھی پوزیٹیف چارج اب ہمیں پتا ہے ہم یہ پہلے پڑ چکی ہیں کہ اگر ہمارے پاس دو سیم چارجز ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اے دوسر کو رپیل کرتے ہیں وہ ان دوسر کیا کرتے ہیں ان کے درمیان فورس آف کیا ہوتی ہے رپلشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا this charge đã باہر کی طرف جب میں اس چارج کے الیکٹیف فیلڈ格 آپشفہ اس ترمیان area اس شیاب ہوتی کریں اس مطلب یہ اس طرح کی الیکٹیف فیلڈ Difficult نہ کرنے اس اس طرح پہ رکھوں تو اس طرح پارلل علیہ وس segundos اس ادھر رکھتا ہوں تو میرے پاس اس طرح کا پیٹرنگ نہیں ہو جائے مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو الیکٹیف ریلائن جو پوزٹیف چارج سے کیا ہوگی ہمارے پاس تو ہمارے پاس یہ ایک پیٹرن بناے گا جہاں پر میں رکھوں گا تو یہ چارج سے کرے گا اس پوزٹیف چارج کو ریڈلی آؤٹورڈ کیا کرنے والا ہے باہل کی طرف دیکھنے والا ہے جس سے ہمارے پاس کچھ اس طرح کا پیٹرن ڈیزائن ہوگا اب دیل سنجھے بھی پیٹرن بنے گا اس کا مطلب ہی ہوا کہ مارے پاس پوزٹیف چارج کی جو الیکٹرن فیلڈ سے ڈیریکشن ہوگی وہ کدھر ہوگی وہ ڈیریکٹلی آؤٹورڈ ہوگی کچھ اس طرح سے اب دیکھئے اگر میرے پاس یہ نیگٹیف چارج ہے اور میں کیا کرتا ہوں اس کے قریب ایک ٹیسٹ چارج لاکھے رکھتا ہوں اب ٹیسٹ چارج ہے آپ نے کون تلینہ ہوتا ہے پوزٹیف اور اتنا سمال کہ وہ اس کے الیکٹیف فیلڈ کو ڈسٹرگ نہ کریں اب دیکھئے اب یہ پوزٹیف چارج ہے کیو ناٹ جسے ٹیسٹ چارج کے نام دیا ہوئے اور یہ ہمارے پاس وہی سمپل چارج کی ہوئے اور یہ ہمارے پاس کونس ہے یہ نیگٹیف چارج اب دیکھئے یہ دونوں کیا ہیں ہمارے پاس یہ نیگٹیف چارج اور اپوزٹ چارج ہیں یہ پوزٹیف چارج اور یہ ہمارے پاس کیا ہے نیگٹیف اب ہمیں پتہ ہے کہ جب ہمارے پاس دو اپوزٹ چارجز ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اسے کو ریپیل کرتے ہیں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو اپنی طرف دکیلتے ہیں مطلب اپنی طرف کھینچتے ہیں یہ پوزٹیف یہ نیگٹیف یہ پوزٹیف کیا کرے گا اس نیگٹیف کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا اور یہ نیگٹیف کیا کرے گا اس پوزٹیف کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا اس کا مطلب یہ ہوا اگر اس ٹیس چارج کو میں جہاں مرضی پلیس کرتا جاؤں تو یہ کیا کرے گا یہ اس ٹیسٹ چارل کو اپنی طرف ہی کہنے والا ہے کیچنے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو فیلڈ لائنز بنے گی ان کی ڈریکٹن کدھر ہوگی ڈیریکٹلی انوارڈ ہوگی ہوں گی یہ لائنز ریڈیالی لیکن ہوں گی کدھر ڈیریکٹلی انوارڈ ہوں گی ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس ایک پیٹرن ڈیزائن ہو چکا کس کا پوزٹیف چارج کا اور دنار ہے نیگٹیف چارج کا اب ہمیں پتہ لگیا کہ پوزٹیف چارج کے لیے ہمارے پاس فیلڈ لائنز دریکٹر آوٹ ورڈ ہوگی اور نیگٹیف کے لیے ہمارے پاس فیلڈ لائنز دریکٹر انوارڈ ہوگی اب میں نے یہاں پہ لے لیا دو چارجتے لیے رہی ہے کوئن سے دو چارجتے لے لیے سیم چارجتے لے لیے آپ دیکھیں ڈیسرون جب میں نے دو سیم چارجز کو پاس لا کر رکھا تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا فیلڈ لیزائن ہو چکے ہیں کہ اس نے دونوں چارجز نے کیا کیا ہے کہ یہ دوسری کو ریپیل کیا جب ریپیل کیا تو اس سے ہوا کیا ایکچن میں الیکٹر فیلڈ لائنز نے کیا کیا ایک دوسری لائنز کو کیا کر دیا ریپیل کر دیا اب یہاں پہ کوئی ٹیسٹ چارج نہیں ہے یہاں پہ میں نے سمپلی دو چارجز لے لی ہوں گے اور یہ دونوں چارجز کیا ہیں ایکول مینیچوڈ کی ہیں جب ایکول مینیچوڈ کی ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کا کیا بن جائے گا ایک پیٹرن بن جائے گا اور اس سے ہم بولتے ہیں فیلڈ فری ریجن جو ریجن ہمارے پاس ہے ان دو سیم چارجز کے دمیان جسے میں نے ریڈ لائنز کیا یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ فیلڈ فری ریجن ہے یہاں پر ان دونوں چارجز کا فیلڈ ہے وہ کیا ہو چکے زیرو ہو چکے کیوں کیونکہ اس جگہ کے اوپر اس ایریا کے اوپر ان دونوں چارجز نے کیا کیا ایک دوسرے کے فیلڈ کو کیا کر دیا کینسل آؤٹ کر دیا ہوئے ریزن یہ ہے کہ دونوں کیا ہے ہمارے پاس سیم چارجز ہیں اب اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ اگر ہمارے پاس دو آپوزیٹ چارجز ہوں تو ان کا ہمارے پاس پیٹرن کس طرح کا بنے گا تو دیکھئے میں نے کیا لیا یہ دو آپوزیٹ چارجز لے رہی ہیں ایک پوزیٹ پاس فورس اوپ اٹریکشن ہوں گی الیکٹریسیٹ فورس اٹریکشن اب یہ جو الیکٹریسیٹ فورس اٹریکشن ہوگی اس کی دیکھن اٹریکشن کدر سے کدر ہوگی پوزیٹیو سے نیکٹیو طرح اب کیسے پتہ چلا کہ یہ جو الیکٹیو فیلڈانس کی دیکشن ہے پوزیٹیو سے نیکٹیو کی طرف ہوگی ذرا ادر آئیے یہاں پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ سنگیز یہاں پہ پوزیٹیو چارج ایک دوسرے کا قریب لے ہو جیسے ان تونوں کو لایا تھا تو اگر آپ دیکھ سکیں تو یہاں سی الیکٹیف فیل لائن آؤٹ ورڈ ہے اور نیگٹیف کے لیے ان ورڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس سمیچہ الیکٹیف فیل لائن دو اپوزیٹ چارجز کے لیے کدھر سے کدھر ہوگی پوزیٹیف سے نیگٹیف کے طرف ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پوزیٹیف سے اروجینیٹ ہوگی اور ان کا اینڈ کی دل ہوگا نیگٹیف چارج کے پر ان کا اینڈ ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں اپوزیٹ چارج پرنٹ پلیٹز کیوں کہ اگر ہمارے پاس دو اپوزیٹ چارج گیا ہوگی پیرنٹ پلیٹز ہوں آپ ہم نظر آرہا نز ایک کو پوزیٹیف چارج رائن دیا اور دوسرے کو نیگٹیف چارج دیا جب ۔ب اور اپ好吃 سے نیگٹیف کی طرف اب آپ کو نظر آرہا ہے کہ دکھر کے پر اندر کیاں ہیں یہ فیل لائن سے آپ کو نظر ان این ایک ویس پیس ہیں اور ان کی مغنیتوڈ بھی تماماً فیلڈ سام تو اس کا مطلب یہ ہواً کہ ان پلیٹ жив median لی ویسیم اللہ علیہ وسلم کے اندر سنٹران میں جو ہمارے پاسکا ہُنی پلیٹھ الجی ملے آفناد نام دیں گے اما ہم فارم ہلا ہے سب سائڈ کے آپ کو نظر آھا رہا ہے کہ لائن کچھ کرڈ فارم میں آری ہے یہ قرڈ فارم میں کیوں ہے یہاں ہمارے پاس کچھ کرڈ فارم ہوتا ہے یہ ویک ہو جاتا ہے اور ویک ہونے کی ویمیانگ ہوتا ہے اس ترہی에서 کچھ کرو فارم میں آتا ہے اور اس کرو فارم کے اس Cult تف errand اس نام دیتے ہیں فعلڑک فعلڑ کا فعلڑک فعلڑ کا مطلب جالر فعلڑ کا مطلب ہے جالر کی طرح آپ کو نظر آ رہے سے کہ جانب لٹتا ہے یہ ہمارے پاس کہا ہے جس لٹکا ہو گا ہے تو اس طرح ہم اس فیلڈ کو کس کا نام دیتے ہیں فیلنگ فیلڈ کا نام دیتے ہیں اب اس کے پاس ہم ڈسکس کریں گے Properties of electric field lines تو چلیے اب ڈسکس کرتے ہیں Properties of electric field lines جی تو دی ارسویں اب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں Properties of electric field lines تو سب سے پہلے ہمارے پاس پروپرٹی ہے electric field lines start from positive and end at negative charge کہ ہمارے پاس جو electric field lines ہیں یہ ہمارے پاس positive charge سے start ہوتی ہیں اور negative charge کے اوپر کیا ہوتی ہیں end ہوتی ہیں جیسے کہ اس کیسے پہ ہم نے دیکھا تھا کہ positive charge سے وہ کیا ہوتی نہیں start ہوتی نہیں اور negative charge کے اوپر وہ کیا ہوتی ہیں وہ end ہو جاتی ہیں Number 2 No dual electric field lines intersect each other کہ ہمارے پاس اگر دو electric field lines ہوں گے وہ کبھی بھی یہ دوسرے کو intersect نہیں کریں گے اب اگر میں آپ کو دیمپل دے پرس کیجئے یہ ہمارے پاس ایک charge ہے میں ایک ہام کر دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے میں اگر فرص کر لیتا ہوں یہ مارے پاس ایک پوسٹیف چارج ہے اب ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کی مارک پر الیکٹیف فیل لائن ہوگی وہ کچھ اس طرح ہوں گی ڈیریکٹلی آؤٹور کچھ اس طرح سے اب یہ سٹوڈنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر میں یہاں پر دو لائن کنسلر کر رہا ہوں فرص کیجئے ایک میں نے اس لائن کو کنسلر کیا اور ایک اس لائن کو کنسلر کیا اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جیسے جیسے یہ آگے کی طرف موک کرے گی ان کے درمیان ڈسٹنس بڑھتا جائے گا تو یہ کبھی بھی یہ دوسرے کو انٹرسیکٹ آپس میں نہیں کر سکتی انٹرسیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کٹ کرنا اے دوسرے کے ساتھ کچھ اس طرح سے مل جانا ہے انٹرسیکٹ کرنا میچ کرنا تو اب یہ کبھی بھی اے دوسرے کو انٹرسیکٹ نہیں کر سکتی اگر یہ دوسرے کو انٹرسیکٹ کریں گی تو اس کا مطلب یہ فیزیکلی کریکٹ ہمارے پاس نہیں ہے اس کا مطلب پھر ہم نے الیکٹرسیکٹ لائنس کی کنسلرٹ کو صحیح طرح سے سمجھا بھی نہیں ہے اب تھرڈ مہارے پاس ہے دا لائنز آر کلوزر ویر دا فیلڈ اس ٹرونگ اینڈ فردہ اپارڈ ویر دا فیلڈ اس ویکر اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر الیکٹرسیکٹ لائنز کیوں ہوں گی مہارے پاس قریب قریب ہوں گی جیسے کہ یہ سٹارڈ میں دیکھئے یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے یہ جو فیلڈ لائنز ہیں جو اس کے بہت وعدہ قریب قریب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا یہاں پر ہمارے پاس جو الیکٹرسیکٹ لائنز ہوگا وہ بہت وعدہ سٹرونگ ہوگا لیکن جیسے جائے کہ یہ فیلڈ لائنز ایک دو سے دور جاتی جا رہی ہے ان کے دل میں ڈسٹنس بڑھتا جا رہا ہے ڈسٹنس بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہوگا تو ہمارے پاس جو الیکٹرسیکٹ لائنز ہے وہ بھی کیوں ہوتا جائے گا وہ بھی ویک ہوتا جائے گا اب 4th property ہمارے پاس ہے the taken to the field line at any point give direction of electric field at dead point اب اس property میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ انہیں چیک کرنا ہوں کہ الیکٹرسیکٹ کی دیکشن کیا ہے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر میں ساتھ ہو پر یہ ہمارے پاس الیکٹرسیکٹ فیلڈ لائن ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوں میں اس پوائنٹ کے اوپر چیک کرنا ہے کہ الیکٹرسیکٹ فیلڈ کی direction کیا ہے کہتا ہے آپ اسی ان لئے کام کرنا ہے کہتا ہے آپ نے اس پوائنٹ کے اوپر ایک teagent ڈراؤ کر دینا ہے اچھا دیکھتے ہیں اب میں نے کہا کہ اس طرح کے teagent ڈراؤ کیا ہے اب وہ کہتا ہے جو direction تیجنٹ کی ہوگی اس پوائنٹ کے اوپر وہ ہی direction ہمارے پاس الیکٹرسیکٹ فیلڈ کی ہوگی اس کا مطلب ہوا اگر میں نے اس پوائنٹ کے اوپر چیک کرنا ہو دیکھیں گے ذرا اس پوائنٹ کے اوپر تو یہاں پر ہمارے پاس تیجنٹ کچھ اس direction میں ہوگا کچھ اس طرح سے اب اگر میں نے یہاں پر چیک کرنا ہو تو ہور کیجئے جب میں یہاں پر تیجنٹ را کر ہوا تو یہ کچھ اس direction میں آئے گا تو آپ میں یہاں پوائنٹ کے اوپر الیکٹرسیکٹ فیلڈ کی ہوجا کرنے ہوں direction چیک کرنے ہوں اب الیکٹرسیکٹ کی کرنے ہوں 이어ٹرسیکٹ کی direction کونسی ہوتی ہے الیکٹرسیکٹ کسی کہ ہی کہ ہوتی ہے ہمارے پاس جو الاپ آریکٹی اسٹیٹک فورس کی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کسی بھی پوائنٹ کے اوپر اگر میں چیک کرنا ہو الیکٹرسیکٹ کی direction کونسی ہے یہاں الیکٹرس spectacular force کی ڈیریکشن کونسی ہے میں کہ کروں گا سمپلی وہ پوائنٹ کنسیڈر کروں گا اس پوائنٹ کے پر ایک ٹیجن ڈراؤ کروں گا جیسے ہی ٹیجن ڈراؤ کروں گا تو کیا ہوگا جو ڈیریکشن اس ٹیجن کی ہوگی وہ ہی ڈیریکشن میرے پاس سیلیکٹک فیلڈ کی ہوگی یہ تھا ہمارا آج کا آرٹیکل ہفولی آپ کو سمجھ جائے ہوگی بہت شکریہ اللہ نگے بات